امانداری کی بات ہے میں نے آج تک ان میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے چہرے پہ خوبصورتی ہو جس کے چہرے پہ رونک ہو یقین کریں میں نے جب بھی دیکھے ہیں بے رونک چہرے دیکھے ہیں ان لوگوں کے میں تو سکت سے سن رہا ہوں لائیو دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹا سوال ہے پہلے بنا نام بتائیں ہلو 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 میرا نام عبدالشمیہ میں پہلے بین کے ساتھ آیا رہا ہوں ابھی وہ فیدان بھائی چلے گئے ہیں بچ میں سے تو میں تو پہلے بات کر رہا تھا دو تین گھٹے سے میں لائیو دیکھ رہا ہوں ساتھ سن رہا ہوں پہلے ایڈ تھا میں سوال یہ تھا کہ وہ مطلب کی جس سے ابھی میں نے بتایا میں سننی ہوں مگر ابھی آپ دیکھیں نا ایک قرآن افاق کی آیت ہے سورت الانعام کی آیت نمبر 159 وہ ایک دفعہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے اس کا مطلب ایک دفعہ سمجھا دیں کیا آیت کا نمبر کیا ہے سورت الانعام آیت نمبر 159 اچھا آپ بتا رہے ہیں تو پڑھ کے بھی سنا دیں بھائی آپ کو اردب نہیں آتی آریے واپس واپس آئیں جلدی سے نیدوں نیچے اتارنے لگاؤں میں آپ کو واپس آئیں واپس آئیں ایک کپٹ آئیں یہاں سے آئیت کا نام کیا بتا ہے نمبر 159 السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ملک صاحب کی آئت نمبر بتائی ہے ملک صاحب کی آئت نمبر بتائی ہے ملک صاحب کی آئت نمبر بتائی ہے جی 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 وہ آئت ہے نا عزباللہ و شیطان الرجیم من الذین افرانین من فرقو دینہم وقانو شیعن لست منہم فی شید جو لوگ دیر میں فرقے بناتے ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہی آئت ہے نا ہاں جی آئت ہے نیکل یہی آئت ہے ٹھیک ہو گیا تو اس آئت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مطلب جس طرح میں بھی میں نے آپ کو بتایا میں بھی سننی ہوں مگر اس آئت سے تو پھر فرقہ واریت جو ہے یہ تو پھر غلط نہیں ہے اگر اس چیز کو آپ فرقہ واریت سمجھتے ہیں یا تفرقہ سمجھتے ہیں تو بھائی پھر تہتر سے زیادہ فرقے ہو چکے ہیں وہ تو مجھے معلوم ہے تہتر سے زیادہ فرقے ہو چکے ہیں مگر یہ دیکھیں نا ابھی اس کا میں نے پران پاک پر دیکھیں نا ملک صاحب ملک صاحب دیکھیں نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ابھی آپ نے بھی اگری کیا کہ تہتر سے زیادہ ہو چکے ہیں یعنی کہ پھر جس چیز کو ہم فرقہ کہا رہے ہیں ہماری سوچ گلت ہے مطلب مجھے آپ سمجھ نہیں ہے یہ آپ کی بات نہیں سمجھ گئی میرا کہنے کا مطلب ہے جس ڈیویئن کو آپ لوگ فرقہ سمجھ رہی ہیں وہ غلط ہے مطلب سنی فرقہ نہیں ہے نہیں فرقہ مگر ویسے ایک بات ہے جس سے پوچھیں مطلب آپ کس فرقے سے ہیں تو کوئی مطلب جو بھی سنی بھی ہیں نا سنی بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارا فرقہ اس سوال ہی غلط ہے نا کس فرقے سے فرقے کی تعریف تو کرو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فرقہ والیت حرام ہے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جنت میں جانے والا بھی فرقہ ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ پیسے چاہے پینے چلے گی جی یہ پہلے بھی ہی ہو رہا تھا تو پھر اتار دیا جیسیس کال آئیے میں نہیں رپورٹ نہیں مارتا پاول آئیے اچانک سکتے ہیں نا پاول آئیے وہ جی الحمدللہ کرم اللہ پاکہ آپ سنے خوشیت بھائی میں نے یہ بولا ہے کہ وہ مجھے آپ پدیز بتا دی جیگا کپندز یہ جو آپ نے بولا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دہتر فرقے بنیں گے اور ان فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا جی جی یہ یہ مجھے آپ پدیز بتا دی کونسی ہے پھر میں جی 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 ایک منٹ وہ میں آجا جائے یہ یہ حضرت آپ کو ملے گی اپنے ماجہ کی 3993 اپنے ماجہ 3993 اپنے ماجہ 3241 2 2 3 4 4 5 5 5 اللہ لے انظرہ اللہ علیہ نبیہی یہ کدھر گئے ہیں حدیث لگانی ہے اپنا حافظ صاحب کو مجھے بتائیے گا میں لگا دوں جی جی لگا دیں آپ یہ والی حدیث جس میں اللہ فرقات و معاہدہ یہ الفاظ ہے جی ایک حفظ ہے میں نے وہ تکال دوں تحت یہ کتاب کا نام ہے تاریخ الواسط یہ میں ایک مند لگا دیں تو رواہی بارال یہ لوگ حوالہ تو ایسے مانگتے ہیں جیسے بڑے بیچارے عدیثوں کتابیں پڑھ پڑھ کے بیچارے پڑھے ہو گئے ہیں ملک صاحب ملک صاحب آپ اگر اس طرح کہتے ہیں کہ اس تقسیم کو آپ فرقات سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی نے سورت التوبہ اس کے آخری رکوع سے ایک دو آیات پہلے اللہ تعالی نے اشارت فرمائے کہ ایک فرقہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کو سیکھنے والا ہو قرآن میں واضح فرقے کے الفاظ ہیں تو لہذا آپ جس چیز کو فرقہ کہہ رہے ہیں یا آپ جس چیز کو فرقہ سمجھ رہے ہیں آپ کی وہ تقسیم غلط ہے فرقے کی ڈیفینیشن کو پہلے سیکھیں سمجھیں جو تفرقہ واضح ہے نا اس کو سمجھیں پہلے پھر آ کر آپ لسٹ پیش کریں میں یہاں پر بیٹھے گئے ان بائیوں کے سامنے میں کفر کا فتوہ سادر کرتا جاؤں گا آپ فرقے کی ڈیفینیشن اور لسٹ پیش کرتے جائیں یہ حفظ صاحبہ یہ ہیں جی اسلام من سہل از رزاز الواسطی المعروف یہ کیا نام لکھا ہے المعروف میرے سے بھی نہیں پڑا جا رہا ایک منٹ اوپر کریے آپ کی سمجھ نہیں آئی ان کو حافظ صاحب جی جی حافظ صاحب آپ کی سمجھ نہیں آئی ان کو ان کو نہیں سمجھ آئے بس وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح وہ گاڑیوں میں آتا ہے منجن بیچنے والا میری بھی لے لو میری بھی سون لو پھر چلے جاتے ہیں میرے اگلے سٹاپ پہ اترنا ہے ان کا بھی وہ صاحب ہے یہ روایت وہ جو آپ سب کہہ دیکھنے لگا دیں یہ ملک صاحب آپ موجود ہیں ملک صاحب نو منٹ بارٹ ہوتا ہوں ہمارے والے کے پاس جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں کیا بہت ہے بھئی کس کے پاس جا رہے ہیں وہ گھار ہے سمرہ میں میرے ایک دوست بیٹھا ہے میں سنجھے اس کے پاس جا رہے ہیں ملک صاحب یہ گھر بات نہ سبجھے گا اگر سمرہ ایک بڑی مبارک جگہ ہے یہ روایت ہے جی جناب اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ یہ الفاظ ہیں اللہ فرقہ تن واحدہ ایک کتاب ہے صاحب نے بھی نہیں ہے ماتلک الفرقہ صاحبہ نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے یہ دیکھیں آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا قولا ما کانا علا ما انا علیہی اليوم وہ صحاب جس پر آگ میں اور میرے صحابہ ہیں مالو صاحبہ مالا مالو دیکھیں مالو مالو زر مالو مالع صنا کی مالو صامان مالو ص harvesting سٹینڈ پہ لگاوا یار سٹینڈ پہ لگاوا یار تو بھی بیو کوفی ہے نہیں یار کرامت ہے کیا کرتے ہو ہم کرامتے دی کھانے بیٹھے ہیں بلکہ چھاسی ہوگا تھی یہ تھی بلکہ چھاسی ہوگا تھی یہ تھی بلکہ چیک کر لو نمبر چل دی جے اچھا میں نے حساب لیا مرزائیوں دا مرزائیوں کا حساب لگایا ہم نے کہ مرزائی بتایا کرتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں انگلے بات کر رہے ہیں انگلے تھوڑی دیر تو اچانک ہی پیچھا جائیں گے کوئی نئی چیز ان کے ہاتھ لگے گی وہ لاکر سامنے رکھیں گے اس پر گفتش کر دیں گے پیزان بی مرزائی انجینئروں نے بواسی رہو گی تھی وہ چلا کر ڈاکٹر دیکھو نا دوائی لیا نا اس تھی تھی ڈاکٹر نے دوائی دیتی تھی انہیں کہ خنزینئر صاحب ایک خوراہ کہتے ہیں میں کو لو آلو باقی کار جا کے بوڈی کو لو آلو او نا مرزائی نے دوائی لو آگے تھی کارٹ رو گیا تھی بوڈی رن جا کہندہ پلی یہ لوکے ایک خراغ دوائی لو آئی ہیں ڈاکٹر کو لے کہ تول آدے او نا انہیں دوائی لانی شروع کر دیتی تھی او نا مرزائی انجینئر ایک شدہ مر آنو دنوں کہندہ پلی یہ لوکے دوائی کسی لانی بھی کہندی اے خنزینئر صاحب ایک آتھ میرا دوائی مونڈے دیتے ہیں ایک آتھ میں دوائی لانی بھی کہندہ وہ دوائی دوائی آتھ میرے میرے مونڈے دوائی کسی لانی بھی آئی سبحان اللہ مولوی بات آجا آسی بھائی اجڑا ماتا نو سوال کیتا نا جس سن رسی موبائل پھڑیا ہے ایک آتلا ہے اے ملو ایسی نتیفی تھی بھائی تو آئیسی سوال آلہ نے مولویاں لے مولوی تھی مولوی تھی ان بنے یا نا کاشو بھائی آسی بھائی نالا کو نالا کو سانو فر خر بھی آنا ہے آلہم دلہ آلہ نالا آسا بھائی انجینئر صاحب نے ایک دفعہ چڑے سن درخت دیوتے مولو 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 خر بھائی مولو مت tekہ سنسی اللہ آلہجب ہمیز شروع نا بھائی آلہم دلکانہ آلہب تھی دمرو لا جانب تمپرون مولوсте آرو کیڑے مولو مولو ہی دفعہ رہی آلہم پ겠تا پتے برک میں آلہ ایسا ہے کہ مرزا انجینئر چڑی پائی تی بینین پائی تی درخت چڑھ کے بیر لا کے پہ کھائی تی دلیوے کبندہ نے کہا انجینئر صاحب ہے کہ چکری آج جگ کہیں کہ انہوں پتہ ساڑے دو ہی شوک نے چنگا پانا تی چنگا کھانا اچھا مرزا پہلے مرزا ملک بنگا سے تی اینا کسی شرزادہ جڑا گا سینا بڑا اچھا ہے یعنی کہ نوک کرے گا سی تی اون نے یعنی کہ آئے گئے ویسے رکھے ہیں تی آپ بھی مستفید ہوں تی خیر بادشاہ مر گیا اوہ دی شادی ہو گئی تی اوہ جڑا نا شرزادہ پڑ گیا بادشاہ تی اوہ دی شادی ہو گیا اوہ بڑ گی ملکا تی اوہ درباہ چلاؤں لباہ دباہ ملحظہ حوشیار ملکائے حاضر ہوں تی اوہ بندہ مرزا کہندہ ہوندہ مرزا پہلے دا ملک تی اوہ بادشاہ السلامت جانگی مہون باہون باہون تی ایک ارض کروں تی اوہ بادشاہ السلامت میں بیش ساتھ ہوتاں ملکا دن رہا رہے ہیں تی میں نو کوئی لکب نہیں ملے آئے بندی در نائے کے سال ایک رات رو کی ہے تی انوہ ملکا دا خطاب مل گیا ہے نہیں ملکا اگر کسی کو برا لگتا ہے تو انجینئر صاحب سے کیجئے گا ہم عدب سے بات کرتے ہیں دیکھیں آپ صاحب اس بندے نے جو زبان صحابہ اکرام اور طابعین طبع طابعین احمد محدثین کے لیے جو زبان اس نے استعمال کی ہے نا ہم تو وہ زبان اس کا وہ کیا کہتے ہیں عشرِ عشیر بھی نہیں ہے یہ جو گفتگو بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ تو اس کے بالکل سمجھے کہ ایک اس کے رتی بھی نہیں ہے رتی برابر بھی نہیں ہے اس نے دیکھیں کہ حدیث کا علم سکھانے والا جو شیخ العدیث ہوتا ہے اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ اتنے تو پاکستان کے اندر پاگل کتے نہیں گھوم رہے جتنے شیخ العدیث گھوم رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں حضرتِ باجزِ بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ تُو کتے دی موت مرے ہیں جنہوں منہ نہ لے بھی کتے دی موت مرے ہیں اب آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ ایک اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے گزر گئی ہیں جا چکی ہیں ان کے بارے میں کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں ہم تو اس طرح کی جملے استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے سامنے یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اچھے الفاظ پھر بھی اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ابھی تو یہ ویسے ہی ہم نے ایک وہ مزاک کی ہے نا تھوڑا سا تکیر بہینے تو وہ ایک تھوڑا سا وہ شروع ہے یہ محول ہے ورنہ کبھی ہم کرتے ہی اس طرح کی گفتگو کرتے ہی نہیں ہم جی آپ صاحب میرے اپل دیوز آ رہا تھا وہ اچھے وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم عدب سے بات کرتے ہیں یہ تو انگینئر صاحب کی زبان آپ استعمال کر رہے تھے بھی ایسے یہ سلطان رائی بھائی ایسا کیا کریں آئی ڈی پہ نا فوٹو پہ کلک کر کے دیکھ لیا کریں اس کے فالور کتنے ہیں بھائی جب تک اس کے فالور ہی پورے نہیں ہوں گے وہ کال پہ کیسے آئے گا یہ وہ ہی بندہ ہے ہر بار زیرو فالورز کے ساتھ آ رہا ہے اور آگے نیچے الٹے سدھے میسج کر کے جا رہا ہے اچھا آپ صاحب ایک آپ کیونکہ صاحب علم ہے ایک یہ اطراز اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنا علامہ علیہ السلام قادری صاحب جو ہیں انہوں نے نا ایک ٹوٹ کا ایک بتایا تھا کہ دم کہ بھئی یہ وہ دادا صاحب کی گوڑی وہ والا آپ نے سنی ہوگی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جے جے اچھا ایک مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے میرے خواہد سے چھپن بتیس نمبر روایت ہے ایک منٹ میں نکال دوں گا اب دیکھیں صرف اطراز یہ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اطراز کے اوپر حکم کیا ہے شرعی حکم کیا ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے صرف اطراز کر دینا کسی چیز کے اوپر وہ کو بہادری نہیں ہے مزہ تو تب ہے کہ بھئی آپ اس اطراز کے اوپر کوئی شرعی حکم بھی لگائیں کہ دیکھیں جی قرآن حدیث میں یہ جو بات ہے نا اس کے اوپر یہ شرعی حکم ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سب یہ غلط کہہ رہا ہوں بالکل ایسی ہے یہ ہے جناب ایک منٹ میں ذرا وہ روایت نکال لوں اس کا میں آپ کو مفہومن میں بتا دیتا ہوں مفہومن یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو زمانے جہلیت میں دم کیا کرتے تھے جن الفاظ کے ساتھ تو کیا اب بھی ہم ان الفاظ کے ساتھ دم کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ الفاظ پہلے میرے سامنے پیش کرو اگر تو ان میں کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے تو پھر آپ وہ دم کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے دادا صاحب کی گوڑی یہ دم ہے یہ یہ کوئی اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا یا حدیث میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر کوئی شرکیاں بات ہے کوئی کسی قسم کی شروع سے لے کے انڈ تک بلکل بھی نہیں اچھا یعنی کہ آپ نے شرعی حکم بیان کرنا ہے تو آپ اعتراض کریں سو دفعہ کریں ایک لاکھ دفعہ کریں لیکن یار کم از کم اس کا شرعی حکم بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یار اس نے قرآن دیس کی اس بات کی مخالفت میں یہ بات اس نے بیان کی اس میں شرکیاں بات نہیں تھی بلکل جی باب جی اس میں جہالت تھی بس اس میں شرکیاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں ابھی ذرا بات میری سن لیتا ہے میری بات مقبل میری بات مقبل ہو لیتا ہے پھر آپ بولیے گا کوئی بات جی جی میں اسے بات کرتا ہوں یہ کیا نام ان کا محمد زہیر ہے زاہید محمد زہیر ہے ایک میرے مائک اوپن کر کے تعریف تو کرائیں میرا نام محمد زہیر ہے نئی تاریف مطلب کیا آپ انجینئر ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں ہاں جی میں اسٹوڈنٹ ہوں میرا اپنی اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلے ایک سواڈ ہوتا ہے آپ سے دون ہے اے چکچی چیز لاندے ہو پہنے میرا اپنی اسٹوڈنٹ میں سوڈ ہوتا ہے میچے چکچی چیٹانہ اللہ ہاتھ ہے في اسٹوڈنٹ مزدوری کردائیں نئی نئی اسٹوڈ کے لئے نہیں ایسے کہنا چاہیے ہیں نئی نہیں آسف بھائی یہ کوئی یہ کوئی خلط بات ہے شہر ساہد بھائی میرے نا تمام جو بھی سٹوڈنٹ آتے ہیں ان سے ایک سوال ہے سب سے پہلا میرا کامن سوال ہوتا ہے یہ کئی تو باگ جاتے ہیں کئی جواب دے دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام میں جو ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے پتہ چلے نا آپ کس طرح کے سٹوڈنٹ ہیں میں سٹوڈنٹوں ان کو سنتا ہوں جو ان کے خلیق دیکھتا ہوں اگر آج کے گورنمنٹ میں ریچر ڈاکنز کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو کیا میں ریچر ڈاکنز کا سٹوڈنٹ ہوں وہ ایک بہت بڑا ملحد ہے ریچر ڈاکنز اسلام کے بارے میں تو بات نہیں کرتا وہ تو آپ کو اسلام سے دور کرے گا یہ اسکرینچارڈ دیتے ہیں آپ کے نام میں اس کے نظریک تھا کوئی اللہ کا کنسپٹ نہیں ہوگا کوئی گوڑ کا کنسپٹ نہیں ہوگا محمد زائر صاحب یہ نا سکرینچارڈ لے لیں یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ پڑھ لیں یہ کیا لکھا ہوا یہ آپ یہ سکرینچارڈ لے لیں اسی لئے میں نے اسی لئے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا کنسپٹ آپ نے کہا جی میں جینئر صاحب کو سنتا ہوں تو میں ان کا سٹوڈنٹ ہوں اگر سننے سے کسی کا سٹوڈنٹ بن جاتا ہے کوئی بندہ تو اس طرح تو پھر ہم نہ جانے کتنے دن کو مشرقوں کو اور کافروں کو سنتے ہیں یہودیوں کو ہم سنتے ہیں تو کیا ہم کافر بن گے ہیں یا ان کے سٹوڈنٹ بن گے ہیں وہ مشرق بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے یا آپ کا تو بات ہی غلط ہے نا وہ مشرق نہیں ہے کافر نہیں ہے وہ مسلم ہے جس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہ سٹوڈنٹ ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈائلاغ کا طریقہ کار کیا ڈائلاغ کے اصول کیا ہے کسی سے مقالمہ کرنا ہے بات کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے جنیئر مرزا کون ہے وہ صرف مرزا انسان ہے ہم کب کہہ رہے ہیں جانور ہے کون ہے مسلم ہے نا منگول ہے منگول ہے مرزا انجینئر میرے نزدیک ہے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں مسلم ہے مسلم اگر آپ اس طرح کہتے ہیں نا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے میں بتاتا ہوں نا کیسے ہے میں بتاتا ہوں نا آپ اگر کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم ہے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے مسلم ہے لیکن جہاں پہ ایک دیکھئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ایک صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کی ذات سے بغض رکھا ظاہر تھی بات ہے پھر اس نے کون سے صحابہ سے بزر رکھا ہے کتنوں کا نام لوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے بستاخی کی سیدہ عائشہ کے بارے میں اس نے بستاخی کی معالی کی معاویہ کے بارے میں حلفائر عاشدین سے خلال کر رہے ہیں جو جی حلفائر عاشدین سے کر لیتے ہیں اس نے خود کو ایون کے خود کو اس نے نبوت کے درجے پر رکھا ہے اگر وہ اتنا ہی سچا تھا تو زہر کے بعد اسلام لینے کے بعد بھاگتا کیوں تھا وہ کیوں نہیں جواب دیتا تھا اگر اتنا ہی سچا تھا آپ کسی بھی عالم چھوٹے سے چھوٹے عالم دین ہماری نظر میں سارے علماء بڑے ہیں آپ کی نظر میں جن کو آپ چھوٹے عالم سمجھتے ہو آپ ان سے کسی بھی نماز کے بعد سلام لے کے سوال پوچھو وہ آپ کو جواب دیں گے وہ باغیں گے نہیں انجنئر صاحب کیوں باغے تھے حالانکہ ان کو قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنائی گئی تھی کہ جو اللہ کے دیئے ہوئے علم کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کے اور تمام جہانوں کی لانت کرنے والوں کی لانت ہوتی ہے پھر بھی وہ باغ گیا تھا محنت آپ سے سیدھا سادھا سوال ہے کہ اسلام میں جو سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے اس کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں اور آگے پیچھے کی باتیں کری جا رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا کنسپٹ کیا ہے ہمیں تو پہلی کلاس میں زائد بھائی آپ کے نا آپ کے ہینڈ فری سے آپ کے ہینڈ فری سے فقط شور آ رہا ہے کچھ بھی کوئی آواز کوئی آپ کی بات کی سمجھیں صرف شور آ رہا ہے میں اس لئے بند رکھتا ہوں اچھا اچھا زائر صاحب آپ جو ہے وہ یہ ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں کیوں زائر صاحب میں بلوٹ استعمال کرتا ہوں نہیں نہیں بلوٹ تو تھا یوز کیا کریں آپ وائر والی ہینڈ فری یوز کیا کریں اس میں بیک گراؤنڈ کا شور نہیں آتا جو وائر والی ہینڈ فری ہوتی ہے چلیں آپ بات کریں آپ اچھا دیکھیں جی ہمیں تو ہمارے ساتھیزہ نے ہمارے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ استاد اور جو سٹوڈنٹ ہے نا یہ کنسپٹ اسلام میں ایسا ہے کہ جب تک ایک شخص کے اپنے استاد سے تبادرہ خیال نہ نہ ہو آپس میں نظریات کا تبادرہ نہ ہو بیٹھ کے سوال و جواب نہ ہو تو استاد اور شکیرتی کا تعلق نہیں بنتا آپ کہتے ہیں نا قرآن و حدیث سے تو انشاءاللہ دلیر بھی دوں گا بھی اچھا آپ صاحب بھئی یہ جو جن روات کے ذریعے سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تو ان میں سے تو یہ سپیشلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ راوی کس کا شکرد ہے یا یہ جو راوی ہے اس کا استاد کون ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ ربط جوڑنے کے لیے حدیثوں کا سلسلہ جوڑنے کے لیے تو یہ چیز تو سپیشل دیکھی جاتی ہے کہ بھئی اس بندے کا استاد کون ہے اگر کسی راوی کا استاد ہی نہ ہو تو یہ کہتے ہیں یہ مجھو راوی ہے یہ بھلا بلکل ابو حسان بھائی میں نے حصول حدیث کی ہی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام اس بندے سے حدیث نہیں تھے سنتے جب تک ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ احتیاط کتنی احتیاط تھی حدیث کے معاملے میں اور سنت کے معاملے میں کتنی زیادہ احتیاط تھی جس کو کہ آج ان لوگوں نے بے وقت بنا دی ہیں انہوں نے سنت کو مزاق بنا لی ہیں ان لوگوں نے یہ جب آ کے کہتے ہیں نی جی ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تو ایمانداری کی بات ہے میں کہتا ہوں یار ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوں یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرا استعاد کوئی نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ ہی کوئی نہیں یہ چیز میں بھی یہ کہنے لگا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سندوں کے چکر میں نہ پڑو یہ اصل میں یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دور میں آپ نے کہنا ہے کہ شجروں کے چکر میں نہ پڑو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں یہ کہا ہے نا کہ ہم نے آپ کو قبائل میں اور نصب میں آپ کو بانٹا ہے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے پتہ لگ سکے کہ یہ بندہ کون ہے اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے اس کے یہ حسب نصب والا بندہ ہے کہ ہمیں فالتو مرد انجینئر ہیں برادر آپ ابھی جو آپ کا جو فرقہ ہے نا یہ بہت سی کتابوں سے بھاگ رہا ہے کہ یہ بھی کتابوں میں کچھ ایڈ کر دیا گیا تھا یہ بھی کچھ ایڈ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ نے کتابوں سے تو قادیاں نہیں بھاگتے تو ہم مسلمان بھاگیں گے نہیں نہیں میری بات سنیں میری بات سنیں تحمل سے تحمل سے سنیں ٹھیک ہے نا واللہ آپ پڑے لکھے ہیں ٹھیک ہے نا آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں کہ میں آپ کی باتوں سے لگتا ہے میں تو ایک انپار جات بندہ ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا مطلب کچھ بھی مطلب میں اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب آپ کے یہ بابے ممبروں پہ بیٹھ کے بولتے تھے نا کرامات الٹی سیدھی سناتے تھے اگر آپ اس وقت آپ لوگوں نے اس کی زبانے پکڑی ہوتی نا تو آج آپ کو اتنا مشکل نہ ہوتی آج آپ کا فرقہ آخری سانسیں نہیں لے رہا ہوتا آج ہر بندہ آپ سے سوال نہیں پوچھتا آپ نے اپنی بات میں چھ مرتبہ فرقے کا نفذ بولے کہ آپ فرقے کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں فرقے یہی ہے نا کہ الگ ہوا ٹوٹا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروایا تھا جو اصل سے جدا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ کتنے فرقیوں ہیں میری امت کے بہتر سیونٹی ٹو لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فرقوں میں مرد بٹھنا یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ فرقے ہوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار زاہد بھائی تھوڑا سا تحمل سے جس طرح آپ نے کہا ہے آپ نے میری ایک سبیات کی تاہیت کی بہتر کی لیکن حدیث میں تہتر ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ فرقے ہے جس پوائنٹ آف یو سے آپ کہہ رہے ہیں اگر میں گنانا شروع کروں اور بہتر سے زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کیا کہیں گے آپ صاحب معذر اچھا تو میں بیچ میں بولا ہوں غنیت و طالبین کے اندر اپنا شیخ عبدالقادر جلانجی رحمت اللہ علیہ نے آج سے چھ سو سال قبل انہوں نے تیاتر فرقے لکھے ہوئے اس کے اندر غنیت و طالبین کے اندر جی جی اور اس طرح تو مرزا جو قادیانی ہے اسے تو تیرہ سو سے اوپر گئی ہے میں فرقے اس کی تو چھوڑے نا تو یہی بہا بات کہہ رہا تھا کہ جس ترتیب جس تقسیم کو یہ لے کے چالے رہے ہیں اس سے تو پھر تہتر سے کئی زیادہ فرقے بن چکے ہیں تو یعنی کہ ان کے جو تفسیر ہیں یا ان کی شرعہ کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط اچھا حفظ صاحب آج اگر کوئی بندہ آسف بن برخیہ ایک منٹ محمد زائد بھی ایک منٹ آج اگر کوئی بندہ حضرت آسف بن برخیہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کی اگر کوئی بندہ کرامت بیان کرتا ہے تو یہ انہوں نے اس چیز کو عیب بنا دی یعنی کہ اگر کوئی بندہ سورہ نمل کی آیت نمبر اٹھتیس انتالیس چالیس ہے اگر کوئی بندہ پڑھ کے سناتا ہے اور اس میں وہ اس ولی کی شان جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اگر وہ بیان کرتا ہے اس کو انہوں نے عیب بنا دی ہے میرے انجینئر نے اتنا زیادہ جو ہے وہ کرامات کو اس بندے نے ملائم کی ہے کرامات کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ جس طرح سے کرامت جو ہوتی ہے نہیں یہ کوئی گل ہی ہے کرامت جو ہے یہ کوئی عیب ہے کوئی عیب والی بات ہے اب تقریباً میرے خیال میں کوئی ایسی شاید کوئی کتاب ہو محدثین کی کوئی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اندر کوئی نہ کوئی کسی صحابی کی کسی طابعی کی کسی امام کی کوئی کرامت اس کے اندر نہ آئی ہو کوئی ایک شاید کوئی ایسی کتاب ہوگی انہوں نے خود تو پڑھا کچھ نہیں اور مردہ انجینئر جو ہے اس نے دین اسلام سکھا جو اس کے دو تین اس کے تھے جن کا وہ نام لیتا ہے کسی کو ایک گھنٹہ ملا تو کہتا ہے میں نے ایک گھنٹے کے اندر جناب ڈاکٹر سرار صاحب سے میں نے اتنا علم آصل کیا کہ بیس سال میں نہیں کوئی آصل کر سکتا ٹھیک ہے جی پھر وہ غامدی صاحب سے ملا اس نے ان کا ایک دفعہ چوما ان کا بھی وہ شگرد بن گیا پھر جناب وہ عساق جالوی صاحب تھے ان سے جا کے دو دفعہ انٹرویو کیا ان کی ریکارڈنگ کی ان کا بھی شگرد بن گیا زبیر علی زی صاحب اپنی زندگی کے اندر زبیر علی زی صاحب نے اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں حرم شریف میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا یہ گمرہ آدمی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں زبیر علی زی صاحب جو کہ جن کو کہتا ہے میرے لیے یہ مشلے راہ ہیں میرے بہت بڑے استاد ہیں میرے وہ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ گمرہ آدمی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں لا تعلقی کا اعلان کیا انہوں نے غامدی نے کہا کہ یہ بندہ گندی مکھی ہے گندی مکھی کورے پہ بیٹھنے والی یہ مکھی ہے غامدی نے کہا اس کو اور باقی دن جن لوگوں کا نام لیتا ہے وہ اس کو جانتے بھی نہیں جن کا نام لیتا ہے وہ میرے استاد ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے اس کو ایسے گئے فوٹو سیشن کروایا بعد میں آکے کہہ دیجئے میرے استاد ہیں اسرار صاحب میرے استاد ہیں فلانا میرا استاد ہے فلانا میرا استاد ہے ایسے آسف بھائی ان کے ساتھ ہے تو اس نے بہت بڑا فراد کیا اس نے بولا یہ میرا دوست ہے تو دیکھو میری فوٹو ہیں ہیں ایسے ویسے ہیں تو تم انویسٹ کرو تو ایسے وہ جناب چونہ لگا لیا ایک بندے کو ملینز آف پاؤنٹس کا سمجھے ہیں بات اور میں بات اصل میں شاید بھی میں یہ کرنا لگا تھا شاید بھی میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ کرامات جو ہیں دیکھیں کہ صحابہ کرام کی کرامات بھی درجوئی ہیں تابعین کی بھی حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں اب ان کو جو ہے اسو دنسی نے گرم کڑائے کے اندر جو ہے تیل کے کولتے ہوئے یا آگ تھی یا برحل وہ تیل کا کڑا تھا اس کے اندر ڈالا تو وہ صحیح سلامت جو ہے اس میں سے نکل آئے حضرت ابو مسلم خولانی حضرت عمر فاروق نے ان کا چہرہ دے کے ان کو پہچان لیا حضرت عمر فاروق نے صرف ان کا چہرہ دے کے ان کو پہچان لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کا اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو موجزہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو حضرت عبرہیم علیہ السلام کو جو ملا تھا وہ نبی علیہ السلام کے ایک عمتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہر فرما دیا حضرت عمر فاروق نے اس کا شکر ادا کیا اللہ کا اور ان کی پیشانی چومی ان کے حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہہ لیتے ہیں تو یہ بندہ کون کونسی بات سے بھاگے گا یار کرامات اتنی کرامتیں ہیں اب وہ جو پانی میں گھوڑے ڈالنے والی جو روایت ہے اس کو اس نے صحیح سنت کے ساتھ جو روایت آئی ہے وہ والی اس کو اس بندے نے جھوٹی روایت کیا اس بندے نے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے پورا آپریشن کی ہے اس کا بے لکل صحیح روایت ہے وہ اور کئی کتب کے اندر وہ روایت آئی ہے صحیح سنت کے ساتھ لیکن کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنی ہے جو بات کرنی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اینلائز کرے شاز بھائی کا مرحبہ انٹرنیٹ سلو ہے یہ میرا سلو ہے اصل میں شاز بھائی نا ڈرائیو کرتے ہیں تو اس وجہ سے شاید ان کا نیٹ جو نا سلو ہے جو حالت بن ولید رضی رحمتا ہے جی آپ صاحبہ بات کریں آپ صاحب کون ہے دانش جی دانش بھی آپ کو بکواس کی جی دانش صاحب بات کریں پھر حافظ صاحب نے بات کرنی یہ عظیم صاحب بھی کافی دیر سے بیٹے ہوئے دانش صاحب چلے انہوں نے بات نہیں کرنی حافظ صاحب آپ بات کریں چلے حافظ صاحب آپ اکمل کریں بات ہاں جی 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 میں کہنے لگا تھا اگر آپ دیکھیں نا انجینئر کے چینل کو تو آپ کو تمام مکاتب فکر کے خلاف ویڈیو میلیں گی شیعہ کے خلاف کوئی شازو ناطر ایک آدھیا وہ بھی نہیں آئی دان خالی ہے ایسے یہ آپ وہ شیعہ کے خلاف ویڈیو اس نے ڈالی ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی علم کی بنیاد پر صاحب آپ کو کافر بھی قرار دے دینا تو کہتا ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے یہ اس نے شیعہ کا رد کرتے ہوئی یہ ویڈیو ڈالی تو ہے اس نے آپ صاحب وہ آپ کی نظر سے گزری ہے ویڈیو والی علمی کتابی آیا جی یہ دو آئے پٹھریا ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال ہے سب کے آپ کتابی ہیں عبید باجوا عدی باجوا عدی باجوا اے ویڈیو ڈیو ڈرائیور جی سر کیا حال ہے سب کے ٹھیک ٹھانگے جی الحمدلہ ملے کے پوچھیں آپ کتابی ہیں بڑے پکے کتابی ہیں جی بڑے پکے کتابی ہیں جی اچھا یار یہ خوست بھائی ہیں کیا نام انکہ سن بھائی یار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میرے خیال میں سارے مسلمین بھائی ہیں ادھر اور دوسرے نمبر پہ جو بھی معاملہ دنا یہ اپنے چلو تصویر لگائی ہوئی ہے وہ آپ کے اپنے مطلب زمیر اور دل کی آواز ہے کسی ایک بندہ جو کلیم کرتا کہ میں مسلمان ہوں آپ اس کو غیر مسلم کس بیس پر مطلب بور رہے اور اس کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہو اچھا ایڈمن حضرات میں بندے کو اتارنے اور اٹھانے تا کام کر رہا ہوں آپ کو میرے ایمان پر کیسے شاک ہو سکتا ہے باجو بھی اب مائک بند کر لیں میں مائک بند کرتا ہوں میں مائک بند کرتا ہوں دیکھیں باجو بھائی صرف اگر کوئی بندہ زبان سے قرار کرتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں اگر یہ کرائٹ ایڈیا ہوتا نا تو پھر وہ مسجد درار والے جو تھے وہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے عبداللہ ابن عبی جو تھا وہ بھی خود کو مسلمان کہتا تھا اسود انسی وہ بھی خود کو مسلمان کہتا تھا وہ جو زکاة کے منکرین تھے وہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے وہ جو مسائلما قذاب تھا وہ بھی خود کو مسلمان کہتا تھا اگر صرف زبان سے اقرار کرنے سے انسان کو آپ نے مسلمان ماننا ہے تو پھر ان سب کو آپ کو مسلمان ماننا پڑے گا خوارج جو تھے وہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے آپ کو پھر ان سب کو مسلمان ماننا پڑے گا قدریہ تھے خشبیہ تھے موتزلہ تھے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے تھے بہت بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کے ہسٹری میں گزرے ہیں تو وہ لوگ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے تو پھر ان سب کو بھی مسلمان مانیں آپ کیوں نہیں مانتے انہیں مسلمان قادیانیوں کو بھی مانے مسلمان ٹھیک ہے اس کو ان کو اس لیے مسلمان نہیں مانتی کیونکہ ان کا جو ہے نا جو بھی معاملات اور جو بھی ان کی حصلیت تھی وہ آرڈی ہمیں حدیثوں میں وہ کلیر ہے جو بھی ان کے معاملات جن وجہ سے وہ جس کلیم کرتے تھے اور ان کے جو حصل میں معاملات کیا تھے آپ کو پتا ہے وہ جو منافقین والا بھی صاحب ہے وہ بھی مطلب اس کا بھی جلو آپ کو پتا ہی ہے آگے پہلے بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو اس چیز کو لے کے آج وہ ٹھیک ہے ان کو تو دین نے یا اللہ کے نبی نے یا اصحاب نے ان کو بتا دیا کہ یہ ان کے کیا معاملات ہیں اور یہ مسلمان جس کہتے ہیں آپ نے آپ کو ہے نہیں اب کی میں ایک بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے جتنے بھی گنوائے آپ کی مطلب انفرمیشن اور آپ جو کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایک میں ظاہر سی بات ہے آپ نے کوئی چیز اس میں دیکھی ہوگی ہم سپیسفک بندے کی بات کرتے ہیں نا وہ جو پرانے ہیں جن کو غیر مسلم ہیں اور وہ آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے سب کو پتا ہے کون مسلمان تھا اور کون نہیں تھا اس کو کس بیس پر مطلب میں یہ صرف جانے کیونکہ چلے میں ایک آپ کو میں نا ویسے تو میں آپ کو ویسے میں آپ کو ویسے میں آپ کو ایک سے زیادہ اس کے دلائل اور اس کے جواب آپ کو میں دے سکتا ہوں اور اس کے جواب آپ کو میں دے سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کی طرف سے وہاں ڈبل ہاری ہے تھوڑی سی نا وہ دیکھیں کر ہاں گاڑی آپ چلائیں ایک مند درہ ٹھہریے گا یہ کتاب ہے جی اس کتاب کا نام ہے جماع صلف فی لا قائد کما حقہو امام حرب بن اسماعیل الکرمانی یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ فمن سبا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احدا منہم او تنقصہ او طعن علیہم او ارد بعیبہم او اعب احدا منہم بقلیل او کثیر پھر آگے جاکے وہ فرماتے ہیں فہو مبتدے رافضی خبیس مخالف لا قبل اللہ وہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی صحابی کیوں کو صحاب کرے کیوں کو صحاب کرے یا ان کی تنقیص بیان کرے تنقیص بیان کرے یا ان کے اوپر تان کرے یا ان کے اوپر عیب لگائے یا ان کا کوئی معمولی سے معمولی معمولی یا زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر کسی چیز کا عیب لگائے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بدتی ہے رافضی ہے خبیس ہے اور دین اسلام کا مخالف ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اب یہ دیکھیں کہ یہ امام ہے یہ امام ہے یہ امام کرمانی یہ ایک بہت بڑے امام ہے یہ آگے ان کے استاد ہیں یہ امام کرمانی جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے اور مردہ جونیر جیل میں جو ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا جنہوں نے حضرت علی کا بھی ساتھ نہیں دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ساتھ نہیں دیا کہتا ہے وہ گنگے شیطان تھے اور آگے سے کہتا ہے کہتا ہے تیرے نیوٹرل تھے شاہی کوئی نہیں یعنی کہ وہ صحابہ اکرام کو کہہ رہا ہے تیرے نیوٹرل تھے شاہی کوئی نہیں یہ میں نے آپ کو ابھی صرف ایک حوالہ دیا ہے آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو درجنوں والے ابھی پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ جو بندہ صحابہ اکرام کے اوپر بھونکے وہ بندہ دینی اسلام پر نہیں ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی امام بخاری کا فتوہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل کا بھی سناتا ہوں یہ امام احمد بن حنبل کا سن لے فتوہ اخبرنا عبداللہ بن احمد بن حنبل قَالَ سَعَلْتَ عَبِي عَنْ رَجُلْ شَتِمَا شَتِمَا رَجْلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِي فَقَالَ مَا عَرَاهُ عَلِلْإِسْلَامِ بھائی اگر بہتر ہے کہ آپ اردو میں اس کا ترجمہ ہی بولیں گے نا ٹائم بھی بچے گا اور سب کو یہ کتاب ہے امام حلال کی کتاب ہے یہ تین سو گیارہ ہجری متوفی یہ فرماتی ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے یعنی امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اگر کوئی انسان کسی صحابی کو گالی دے تو وہ آگے سے فرماتی ہیں کہ میں اسے اسلام پر نہیں دیکھتا یعنی کہ وہ کافر ہے آگے سن لیں یہ ہے جناب فتوہ امام امام بخاری کا وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت امہ آئشہ ان میں سے اگر کسی کو گالی دے تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اسے اسلام پر نہیں دیکھتا اسی طرح سے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو کسی صحابی کو گالی دے اس کو میں اسلام میں سے اس کے لئے کوئی حصہ نہیں دیکھتا ٹھیک ہے جی یہ بھی میں نے آپ کو صرف دو والے پڑھ کے سنا ہی ہیں میں آپ کو بہت سارے والے پڑھ کے سنا سکتا ہوں اور یہ مردہ خنزینئر جو ہے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن آس حضرت امہ آئشہ حضرت عبداللہ حضرت زبیح حضرت طلحہ ان سب کو اس بندے نے ملائم بھی کیا ہے ان کے اوپر گالم گلوچ بھی کیا ہے ان کو جہنمی بھی کہا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت بھی کہا ان کو تو یہ میں نے صرف ایک آپ کو مثال سے اور یہ چند فتاوہ جات سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ مردہ انجینئر جو ہے یہ بندہ کافر ہے دینی اسلام سے خارج ہے اور یہ رافتی ہے اور بدتی ہے یہ ٹھیک ہے جی اب کریں بات آپ اچھا یہ جو ساری آپ نے مجھے بتائی ہیں یہ کس فقہ سے مطلب یہ کس مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں اور کون ماننے والے ان بندوں کو جو مطلب آپ نے کتابوں کے حوالے دیئے ہیں پہلے دیس کے ہیں دیو بندی کے ہیں آپ صاحب یہ سن لیے آپ صاحب میں ایک ٹائم کو ان کو بولا کہ ایک دن آپ تلوار لے کے حضرت علی کے سامنے آو گے حضرت علی نے ان کو یہ بات یاد کروا ہی تو وہ رہونا شروع ہو گیا اور وہ جنگ سے واپس چلے گئے اور اس کے بعد ایک ان کا جو ساتھی تھے انہوں نے جا کے پیچھے سوار کے ان کی گھردن کاٹ کر کے حضرت علی کو لا کے دی تو انہوں نے بولا کہ تم جہنمی ہو کیوں کیونکہ انہوں نے بولا میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے دشمن کو قتل گیا انہوں نے بولا کہ کیا میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم جا کے اور اس کو قتل کرو وہ جنتی ہے حالانکہ ان کی مخالف لڑائی کے مطلب آئے ہوئے تھے جو بھی معاملہ تھے اس نے گروہ بن گئے مسلمانوں کے یہ وہ ایک چیز میرا صرف ایک مین سوال ہے اس کے بعد چلو آپ بات کرو اب مجھ سے علم میں بہت آگئے ہو میں علم میں کم ہوں آپ سے ایک مجھے چیز جو مطلب ہر برادر میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرزا انجینئر علی محمد علی مرزا جو ہے وہ جو ہے بابوں کے مطلب بڑا مطلب بولتا ہے اور جو ہماری مجھورٹی جو ہے اہلے سنت والے بھائی جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ جتنے بھی سلسلے ہیں اس میں وہ سارے اس کے خلاف ہیں اس چیز کو لے کے ابھی اسی برادر پہ دوپیر کو بات ہو رہی تھی تو در ایک بھائی تو ان کا سوال تھا تو میرے خیال میں فیضان بھائی ہیں ایدر شہدی ابھی بھی دہ رہی ہیں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور بعد میں صرف یہ بول دیا کہ ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے میں ان کو صحیح مانتا ہوں جو انہوں نے وہ غوثے پاک کے مزار پہ جا کے کوئی الفاظ کہے تھے تو انہوں نے صرف اس کی کوئی دلیل نہیں دی کوئی اس کا بتایا نہیں کہ کس بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح بندہ ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے درمیان میں جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اس کے تھروں نہیں آو گے تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا اللہ تو ہر بندے کا ہے ہر مسلمان کا خدا ہے ہر پوری انسانیت کا ہر چیز کا خدا ہے جو اس کو پکارے گا دیفنیٹلی وہ اس کے سنے گا اور ایڈ بینٹ دینا اللہ نہیں ہے تو یہ جو ہم بیچ میں سلسلے ڈالتے ہیں یہ اس چیز کی بطلب سے مجھے نہیں پیدا کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک سوالتا سنبلز ہے دوپیر گودگری بناتا گھنٹا بات ہوئی اس کے بعد کوئی اس کا میں بھی چاہتا ہوں دیکھیں میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا جواب ملے مجھے سیٹسفائی کرے میں بھی آپ کی طرف کی بات کروں تو کیا یہ صرف اس بیس کے اوپر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں مصطیم مطلب جو ہمارے جتنے بھی ایلہ سنت کے سپیشلی بھائی ہیں جی چھپ ہوگی مرزا بھائی آج پر ان کو رسپانڈ کرنا چاہیں گے ان کو رسپانڈ کرنا چاہیں گے ان سے بات نا حفظ صاحب کریں گے اگر آپ سب بیزی نہیں ہے تو میں صرف ان کو جواب یہ دے دوں کہ میرا بھائی جو سوال آپ نے میرے سے پوچھا تھا نا کہ آپ مرزا انجینئر کو آپ نے کافر کس بنیاد پر ڈیکلئر کی ہے یا آپ اس بندے کو جو بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کو آپ نے کافر کیوں ڈیکلئر کی ہے یا کیوں اس کو کافر ڈیکلئر کرتے ہیں تو اس کا جواب میں نے آپ کو صرف ایک مثال سے بھی دیا ورنہ میں کوئی درجنوں مثالیں اور درجنوں کفر اس کے میں آپ کو ابھی سر دست ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کفر اس نے کی ہیں اس نے اور اس کے اپنے فتوے سے اس کو میں ثابت کروں گا کہ یہ کافر ہے اس کے اپنے فتوے سے کسی اور کا فتوہ مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اسی کی زبان سے آپ کو میں سنواؤں گا کہ اس نے خود کہا کہ جو بندہ یہ عمل کرے وہ کافر ہے اور بعد میں اس نے خود وہ عمل کیا جی تو یہ ہے آپ ابھی موضوع سے خرار ہو رہے ہیں ابھی آپ ایک موضوع سے ایک میں نے تو آپ کو ابھی میرا بھائی میں نے آپ کو امام بخاری امام عبد بن حبل امام کرمانی جب میں نے ان کا نام لیا تو آپ نے کہا میں تو ان کو جانتا ہی نہیں یہ کوئن ہے میں نہیں جانتا ہوں نام میں نے سنے میں لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد انہوں نے بولا یہ فتوے انہوں نے دیں جو یہ عمل کرے گا وہ کافر ہے اس کا اسلام سے کوئی نہیں ہے وہ بدتی ہے وہ جو بھی آپ نے جو بھی جتنی بات کی اس کے بعد جو آپ نے بولا وہ ریفرنس دینے کے بعد آپ نے بولا کہ انہوں نے ان ان مطلب صحابہ کے اور آمائشہ کے بارے میں انہوں نے یہ بکواسیات کی ہوئی ہیں میں کہہ رہا تھا وہ مجھے دکھا دیں یا بتا دیں میرا ویڈس اپ نمبر لے لیں مجھے سنڈ کریں میں بھی آپ کی طرف آگے بات کروں اگر مجھے علم نہیں ہے تو مجھے ہونا چاہیے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے حضرت امہ اچھا چلیں آپ ویڈیو جا کے دیکھ لیں نا اس نے شاہزیب نامی ایک پوڈکاسٹر وہ اس کے پاس گیا تھا آج سے تقریباً کوئی دو ڈائی سال پہلے شاہزیب اس نے جا کے ٹی ایل پی کا اس نے لکھا تھا ٹی ایل پی کا سابقہ ممبر شاہزیب وہ آپ لکھیں گے نا تو وہ آپ کے پاس پوڈکاسٹر آ جائی تو اس میں جا کے آپ سن لیں آپ اس میں اس نے حضرت امہ ایشہ کے بارے میں کیا جملے استعمال کی ہیں وہ آپ جا کے پاگا خود سن لیں آپ ٹھیک ہو چلے میں نا پہنچنے والا ہوں اپنی لوکیشن پہ تو میں جاتے ہی میں ادھر ہی رہتا ہوں آپ بات کریں اپس میں میں اس کو بروڈکاسٹ کو اپن کر کے پھر میں اس میں کنٹینیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور باقی جو دوسرے آپ بتا رہے تھے ادھر تبو بکر صدیق کے بارے میں ادھر تومر کے بارے میں کوئی کفریہ کا علامات کہیں انہوں نے اس کو جہنمی بولا یہ وہ وہ کس میں بولا ہوا ہے یہ تو آپ نے بول دیا نا کیا نام ہے لڑکے کا کس بروڈکاسٹ کو دیکھنا ہے چلو جی اے حالات میں شازیب 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 ٹھیک ہے اصل میں دماغ بیزی ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بندے کا دماغ بیزی ہے شازیب وہ کیا ہو گیا ابھی میں کہہ رہا تھا جو دوسرے آپ نے بولا تھا اس کے بارے میں حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں وہ قصہ ویڈیوز میں ہے میں بھی وہ بھی چیک کر کے ایک ساتھی بات کروں گا ابو حسن بھائی کی شاید کال آگئی ہے آپ پہلے وہ چیک کر لیں پھر آگئے پھر آگئے اس پہ بات کر لیں پھر آگئے اس پہ بات کر لیں اللہ سپنا آگئے 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 شیئٹ وہ ہو ستتا ہے کہ اسی چینل میں آپ کو مل جائے اس نے یعنی کہ فتوہ دیا تھا کہ کھلوفای راشدین کو اگر آپ نے علم کی بنیاد پر کوئی افر کا فتوہ لگایا تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے یہ بات تھی یہ بات اس پہلے آگئے آگئے ہم رہا ہم رہا آگئے اس پہلے اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام آگئے بھائی سب سے پہنی بات ہے سب سے پہنی بات ہے مائک نوٹ کریں مائک نوٹ کریں آگئے بہت سکریہ دیکھیں بات یہ ہے ایک تو آپ سب کا یہ دعویہ ہے کہ آپ فرقوں کو نہیں مانتے دوسری حیرانگی پھر مجھے اس چیز پر ہوتی ہے جب آپ کو ہم قرآن اور حدیث کے موافق ایک بات بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث ہی بتا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا آپ کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں کہ کون سے فرقے کی ہے کس بابے کی تفسیر ہے آپ کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ٹھیک ہے دوسری چیز کہ آپ نے جو چیز بیان کی کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں جس طرح بھی ہے آپ سے جو بات پوچھ ہی گئی تھی آپ کا کام بنتا تھا پہلے اس کو بتاتے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے جس طرح انہوں نے ابھی بائی بتا رہے تھے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو زبان درازی کی گئی ہے دیکھیں یہ کوئی کسی امام کا کسی مفتی کا کسی عالم کا فتوہ نہیں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فتوہ ہے کہ جو میرے صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے وہ میری ذات سے بغض رکھتا ہے اور جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اسی بنا پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سوری عائم اکرام یہ بات فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی ایک صحابی سے بغض بھی رکھتا ہے جس طرح آپ کے سامنے عبارت پڑی تھی کہ ان سے بغض رکھنا کفر نفاق تغیان سرکشی اور رفض ہے اور ایک اور الفاظ میں انہیں استعمال کیے تھے جو بھی تو یہ بات ہی ہے نا کہ آپ نے اس چیز کو دیکھیں آگے کی جو بات ہے نا وہ بعد میں جا کے کریں گے کیونکہ سٹیپ بھائی سٹیپ اگر چلیں گے پہلے سٹیپ سے دوسرے تیسرے پہ تو وہ بہتر ہے اگر ہم ڈائریکٹ ہی چوتھے سٹیپ پہ چلانے لگائیں گے نا تو ایسے ہی ہوگا کہ ہم موں کے عمل کی رہیں گے جزاکاللہ خیر اچھا میں نے ان کی بات کو ڈینائی نہیں کیا جو بھی انہوں نے بات کی ہے میں نے مطلب کہ ابھی کے لیے میں نے اس کی بات کو اگری کیا اور اس کو ویریفائی کیا نہ کہ اس کو مطلب مانا نہیں ہے لیکن میں نے ان کو غلط بھی نہیں کہا جب تک میں اس چیز کو دیکھوں گا نہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں اور میں چیک کروں اور مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا مجھے علم ہو جائے تو وہ جو انہوں نے بات کیا میں اسے ڈینائی نہیں کیا بہت ہاں ایک منٹ یار مجھے نا فون آر ایکس بڑا امپورٹن وہ ایسے فیضان پارٹ پہ یا خاموش ہیں وگرنہ وہ گرفت اچھی کرتے ہیں ایسے بند ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اٹیک سیدھا بابوں پہ کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اٹیک سیدھا بابوں پہ کیا ہوتا ہے کہ سارا دین بابوں میں ہے یار علماء ہیں ہم عزت کرتے ہیں انبیاء کے بعد صالحین صحابہ اکرام کی تابعین کی تابعین کی اسلاف کی یہ تو ہماری امار کا حصہ ہے ان پہ اگر ہم تان کریں یا ان کو ہم بیج میں سے نکال دیں تو ہم اپنے امار کیسے ثابت کریں گے اچھا حافظ صاحب ایک سوال ہے میرا جی جی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے رشتہ طلب کیا جائے کہ بھی رشتہ دے دیں تو کیا یہ گالی دینا ہوتا ہے نہیں مطلب میں نے کسی کو کہا کہ یار رشتہ چاہیے مجھے تو وہ آگے سے کہ گالی نہ دے مجھے لو جی دیکھو نا یہ بہت کتنی بھری بات ہے کتنی بھری بات ہے بہت 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 صاحب آپ بیان سے چلائیں ہارٹ پلے کر رہے ہیں آپ بیان سے چلائیں گے یار اصل یہ بندے نے آگے گھڑی کھڑی کر دیا میں باگ لگانی ہاں لیکن وہ بندہ آگے پاگل کران میکن کاشی بھئی میری ایک کو سن میں ویا دی دی توڑے کو لائپ دے دی میں نا اصل میں یہ براڈ ایسی ہے کہ اس پہ میں بلو بات نہیں کر سکتا آپ میں ورسپ کا میسیج نیچے ورسپ نمبر نیچے لکھ رہا ہوں اس پہ تشریف لائیں ایمانداری کی بات ہے وہ جو اپنے بیائی ہے نا وہاں سے طلاق دلو آگے مجھ سے نا بیائی تو بات کرنا بہرحال میں ابو حسن بھئی اور حافظ بھائی کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کرتا